سیرو تفری کے سنہرے دور کا آغاز ہو چکا ہے اب سیاحت نئی جدید ٹکنولوجیکل عالمگیریت اور بجت کے بے شمار مواقع کے ساتھ آپ کی پہنچ میں ہے دنیا کی سیاحت اس سے پہلے کبھی اتنی آسان نہ تھی ان تمام غیر یقینی جدتوں کے ساتھ کئی نئی منزلیں ایسی ہیں جو جلد وقت کی تہہوں میں گم ہو جائیں گی اور ان کو دیکھنا انسانی آنکھ کے بس میں نہ ہوگا پانی کی بلند ہوتی ہوئی سطح درختوں کا کٹاؤ ماحولیاتی آلودگی تو بس نظر آنے والے چند پہلو ہیں نہ نظر آنے والے کئی عوامل ہیں جو آہستہ آہستہ کئی اہم اور یادگار منزلیں غیر محسوس طریقے سے نگل رہے ہیں اور ہمارے سفری منازل کی فہرست سکرتی چلی جا رہی ہے لہٰذا ان جگہوں کو اپنی فہرست میں جلد شامل کر لیں اس سے پہلے کہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں اور بہت دیر ہو جائے تاریخی شہر وینس کی رومانوی گونڈلوٹ کی سیر آپ کی فہرست میں کہیں اوپر ہونی چاہیے اس شہر کو گھیرے ہوئے سمندر کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے اور ماہرین کے مطابق ایک صدی یا اس کے آس پاس یہ سطح اس شہر کو نگل جائے گی اگر کچھ نہ کیا گیا تو سیر و تفریق کا یہ مقام پانی تلے غرق ہو جائے گا نمبر چودہ مانچو پیچو پیرو پیرو کا مشہور سٹیڈل جو کہ سیاحتی فہرست میں نمبر ون ہوتا ہے ایک بہت بڑے خطرے سے دو چار ہے تقریباً پانچ لاکھ سیاہ ہاتھ میں سلفیسٹک پکڑے اس تاریخی مقام پر ہر سال اترتے ہیں جو کہ بزاتے خود اس خوبصورت مقام کے لئے خطرے کی ایک گھنٹی ہے جو کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو سمیٹنے میں بلکل ناکافی ہے اور یہ سیاحتی اثر مانچو پیچو پر بہت دورس اور خطرناک اثرات چھوڑنے جا رہا ہے سیاحتی حقام اس خطرے کو بھامتے ہوئے مناسب پر دام اٹھانے جا رہے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ آج ہی اس مقام کو اپنی سیاحتی فہرست میں ڈال لیں اگر بہر مردار میں تیرنا آپ کی سیاحتی فہرست میں شامل ہے تو اقل کا تقاضہ ہے کہ آپ جلد از جلد اسے سر انجام دے لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے مشہور علامتی نمکین پانی کا گڑھاپن ایک خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انتہائی کم پانی کا بہاؤ اب دریائے اردن سے اس میں گر رہا ہے جبکہ پہلے ہی ہزار سکیر کلومیٹر کا علاقہ سکرگر صرف چھے سو پچاس سکیر کلومیٹر رہ چکا ہے اور وہ بھی صرف پچاس سالوں میں اور پانی کی سطح ہر سال ایک سو چار میٹر کی شرح سے گر رہی ہے اور ہزاروں پانی کے طالع آپ سمندری سطح پر نظرانا شروع ہو چکے ہیں اور یہ جگہ جو اب خطرے میں ہے آپ کو بلا رہی ہے فلوریڈا ایورگلیڈز جو کہ بے شمار جنگلی حیات کی آما جگہ ہے آج انسانی قبضہ اور اس کی پھیلائی ہوئی آلودگی کی زد میں آ چکا ہے اس پھیلاو اور آلودگی میں پشلی صدی سے بے حد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس نے نہ صرف خوبصورت مقام کو بے حد نقصان پہنچایا ہے بلکہ اس مقام کی خوبصورتی اور شکل کو تبدیل کر رہا ہے اور سکر رہا ہے بیرونی حیاتیاتی اقسام اس کو مزید خطرے سے دو چار کر رہی ہیں ایورگلیڈز اب یونیسکو کی دو ہزار دس سے عالمی ورثہ کے فہرست میں شامل ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی سیاحت جلد ہو سکے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے نمبر گیارہ مونٹیناز گلیشیرز نیشنل پارک سانس مح لینے والے اس مقام کا پیدل سفر سیاحتی دلدادہ افراد کے فہرست میں لازم ان شامل ہونا چاہیے لیکن زمینی تبدیلیاں اور ان کے اثرات اس مشہور مقام پر ناقابل یقین اثرات چھوڑ رہے ہیں گلوبل وارمنگ ان گلیشیرز کو پچھلے پچاس سالوں میں 39 فیصد تک نکل چکی ہے اب صرف 26 ایسے گلیشیرز بچے ہیں جن کو ہم واقعی گلیشیرز کہہ سکتے ہیں مالدیپ کے جزیرے اپنی روشن چمکدار نیلے پانی کے ساحلوں سفید سینڈ بیچز جس میں 1114 کورل جزیرے انڈیا نوشن کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں لیکن سمندری سطح سے صرف 108 میٹر کی بلندی پر بسنے والی مالدیپی کوم دنیا میں تقریباً سب سے کم بلندی پر ہونے کے باعث سب سے زیادہ خطرے میں ہے جبکہ پانی کی سطح بتدریج بلند ہونے کے باعث یہ خطرہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے ان تاریخی قدرتی سفید ساحلوں سے لطف اندوز ہونا مت بھولیں اس سے پہلے کہ یہ لہروں کی نظر ہو جائیں نمبر نو براکائی آئیلنڈ اپنی سفید ریت اور آبی کھیلوں کی وجہ سے مشہور فیلپائنز کا براکائی آئیلنڈ سیاحتی سرگرمیوں میں بے حد اضافہ دیکھ چکا ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی شہرت میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے لیکن خطرے کی گھنٹی اس وقت بجی جب اپریل دو ہزار اٹھارہ میں پہلی مرتبہ سیاحتی سرگرمیوں کے لیے اسے بند کر دیا گیا جو کہ ایک گندے جوہڑ کا روح پیش کرنا شروع ہو چکا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ اجتماعی کوششوں کے ساتھ یہ مقام دوبارہ اپنی اصل خوبصورتی کو جلد بحال کر سکے نمبر آٹھ پنٹیگونین آئس فیلز وسیع علاقہ میں پھیلے ہوئے یہ برفیلے میدان جو چلی سے لے کر آجنٹینیا تک پھیلے ہوئے ہیں اب سالہ، ویاتنہ، پریتو مرینو دنیا کے سب سے بڑے گلیشئرز ہیں گیم آف تھرونز کی مشہور دا وال سے نظری مشابہت رکھنے والے جنوبی پنٹیگونین کے برفیلے میدان ایسے نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جا سکے اور آپ اپنے آپ کو ان سے بہت دیر تک دور رکھ سکے دنیا کے تیسرے بڑے تازہ پانیوں کے یہ جمع ہوئے زخیرے جو برفیلے میدان بناتے ہیں آج گلوبل وارمنگ کی نظر ہو چکے ہیں اور پگل رہے ہیں آپ آج ہی اس کو اپنی بکٹ لسٹ میں شامل کر لیں کے بعد میں یہ صرف خیالوں اور تصویروں میں ہی آپ کو ملیں گے نمبر ساتھ الاسکا ٹنڈرہ الاسکا ٹنڈرہ ایکو سسٹم کے قیام میں بڑا کردار ادا کرتا ہے اس کی زمین اور نبتات میں کاربن کی ایک بڑی مقدار موجود ہے لیکن کلائمیٹ چینج اس کو گلوبل وارمنگ کے پگلنے کی شرح سے زیادہ تیزی سے پگلا رہی ہے جس سے پرما فروس پاگ کا اخراج ہوتا ہے جو گرین ہاؤس گیسز ماحول میں چھوڑتی ہیں اور علاقائی ماحولیاتی بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں امریکہ کی شمالی ریاست اپنے سخت گیر مگر دلکش نظاروں کے وجہ سے مشہور ہے لیکن تحقیق بزد ہے کہ یہ آئندہ صدی میں بلکل مختلف شکل پیش کرے گی گلوبل وارننگ پیش بینی ہے اس کے دائمی جمع ہوئے ڈنڈالی نیشنل پارک کے پگلنے کی کیونکہ اس کے پگلنے کی رفتار ایکو سسٹم میں نمائع کردار ادا کر رہی ہے اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا باعث بھی بن رہی ہے بعد میں محض دلدلی چپ چپے علاقے رہ جائیں گے نمبر چھے وینیرڈز آف رون ویلی وینیرڈ ویلی کا علاقہ دنیا کے مشہور شرابی انگوروں کے علاقوں میں گنا جاتا ہے جو دو سو کلومیٹر لیون سے ایفنیون جنوبی مشرقی علاقے تک پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ شمالی اور جنوبی رون ویلی میں تقسیم ہے ہر ایک کی ایک مخصوص آب و ہوا ہے وائن گریپس اپنے حساس اور موضو ترین علاقے کے قریب ہی اگنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس علاقے پر بھی گلوبل وارمنگ اپنی پوری شدت سے اثر چھوڑ رہی ہے اور خاص کر کے فرانس کے پچرس رون ویلی میں اس کی پیداوار بہت ہی متاثر ہوئی ہے لیکن گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماہرین کے مطابق اگر ایک علاقے کے حالات خراب ہوتے ہیں تو دوسرا اس کے لیے موضو ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم رون ویلی سے ہمیشہ اسی طرح لطف انتوس ہوتے رہیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا نمبر پانچ افریقہ کا کانگو تاس کا علاقہ دنیا کے دوسرے بڑے ٹراپیکل فورسٹ کا علاقہ جو کے خطرے میں گھرا ہوا ہے بے شمار جنگلے اقسام کا مسکن ہے درختوں کا کٹاؤ اور جنگلی آگ ہمارے بیش قیمتی ایکو سسٹم کو خراب اور متاثر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جن کا گزر بسر ان برساتی جنگلوں پر ہوتا ہے نمبر چار دسے شلز دسے شلز ایک سو پندرہ جزیروں کا مجموعہ ہے جو انڈین اوشن اور مہرگاسکر کے شمال مشرق میں واقع ہے یہ جزیرے اپنی انتہائی دلکشی کی بچہ سے جانے جاتے ہیں جو اپنے چمکدار پانی سی شلز ڈالفنز ٹرٹلز اور سمندری حیات کے بے شمار ورائٹی کی وجہ سے مشہور ہے یہ جزیرہ خاص طور پر ہنی مونرز کے لئے مشہور ہے ماہولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کی بلند ہوتی ہوئی سطح ان نایاب ریت کے جزیروں کو خراب کر رہی ہے اور ساحلی کٹاؤ پہلے ہی کافی ساحلی علاقہ نگل چکا ہے اور ابھی بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی یہ مسئلہ طویل مدتی حلقہ تقاضہ کرتا ہے نمبر تین ڈی گلیپگوز آئیلنڈز گلیپگوز جزیرہ قدیم جزیروں کا مجموعہ ہے جو ہزار کلومیٹر ایکواڈور کے علاقے سے ہٹ کر پیسیفک اوشن میں واقع ہے گلیپگوز کا جزیرہ اپنے خوبصورت بے مثال آبی زندگی کی اقسام کے لئے مشہور ہے جو ڈاروین کی تحقیقی مطالعہ اور سیاحت پہلوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے علاقہ ہیوانی زندگی اور کچھوے سیاحوں کے کیمروں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں انسانی موجودگی اس جزیرے پر انتہائی محلق اثرات مرتب کر رہی ہے کشتیوں اور جہازوں کی آمد و رفت غیر علاقہ اقسام کو اس طرف متوجہ کر رہی ہیں جو کہ ناقابل تسہی اثرات بھی چھوڑ رہے ہیں جن کی تلافی شاید مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہو سکے گی لہٰذا شاید آپ کو اس علاقے کا سفر اس کو بچانے کی غرص سے کرنا چاہیے یا انتہائی محدود طریقے سے نمبر دو دی گریٹ بول آف چائنہ تقریباً دو ہزار سال پرانی بے حد مشہور اور اہم دیوار کا ڈھانچہ روبائے زوال ہے مگر اس کا حد درجہ پھیلاو اس کی بحالی کو مشکل بنا رہا ہے یعنی یہ خود ہی اپنے لیے ایک مشکل بن رہی ہے وقت کا چابک تہذیبی توڑ پھوڑ اور ناکس بحالی تعمیر اس تاریخی دیوار کی حالت پر ماتم کر رہی ہیں اگر آپ انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے سب سے بڑے ڈھانچے کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور شہری زندگی اور پرحجوم زندگی سے تھوڑی دیر آرام چاہتے ہیں تو اس عظیم دیوار کو دیکھنا مت بھولیں افریقہ کا سب سے بڑا پہاڑ کلمنجارو غائب ہو رہا ہے اس کی برفیلی چوٹیاں جو اس کی چوٹی کو سچاتی تھیں پگل رہی ہیں اور یہ عمل اس قدر تیزی سے ہو رہا ہے کہ شاید آئندہ تیس سالوں میں یہ آپ کو نظر بھی نہ آئیں کلمنجارو کا انتیس فیصد برفیلی چوٹیوں کا حصہ ختم ہو چکا ہے اور سن دوہزار سے اب تک کے قلیل وقت میں ہی ہوا ہے لہٰذا جائیں اور ان پہاڑوں کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیں اس سے پہلے کہ گلوبل وارمنگ اس کو پوری طرح نگل جائے جبکہ آپ نے اپنی ڈسپیرنگ ڈیسٹینیشن پر جانے کی فہرستو تیار کر لی ہوگی مگر یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ نہ صرف یہ انتہائی خوبصورت مقام ہے بلکہ ہمارے سیارے زمین کی نزاقت کو بھی بیان کر رہے ہیں اور ہم سے وعدہ مانگ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر ان کی حفاظت کریں گے لہٰذا اپنے بیک پیک کریں کیمرہ ہاتھ ملیں اور ناقابل فراموش سفر کا حصہ بنیں